ہیلو فرینڈ ویلکم ٹو ٹیکنیکل فکس چینل آج کی ویڈیو میں ہم کسی بھی انڈوریڈ موبائل میں چاہے آپ سیمسنگ کا ون پلس کا شومی کا جو بھی آپ انڈوریڈ موبائل یوز کر رہے ہیں تو وہاں پر ہم ایپس کو لاک کرنے کا طریقہ سیکھیں گے بعض موبائل ایسے ہوتے ہیں جن کی سیٹنگ میں ایپس لاک کا اپشن نہیں ہوتا جیسے کہ میرے پاس جو اس وقت موبائل ہے اس میں جو سیٹنگ ہے وہاں پر ایپس لاک کا کوئی بھی اپشن نہیں ہے میں بھی آپ کو چیک کروائیتا ہوں جیسے کہ میں یہاں سے سیٹنگ اوپن کرتا ہوں تو وہاں پر اوپر ایپس لاک کا ساچ کرتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ میرے موبائل میں ایپس لاک کا کوئی بھی اپشن نہیں ہے تو بعض موبائل ایسے ہوتے ہیں جن میں ایپس لاک کا اپشن سیٹنگ میں نہیں دیا جاتا تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ چھوٹی سی ایک ایپ ہے ایپ ٹور میں جائیں اور وہاں پر آپ نے ایپس لاک ساچ کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے ایپ لاک ماسٹر کو اپنے موبائل میں انسٹال کر لینا ہے ایٹ ایم بی کی فائل ہے جو فائیف تو ٹین سیکنڈ میں آپ کے انڈوئیڈ موبائل میں انسٹال ہو جائے گی ڈاؤلنڈ ہونے کے بعد انسٹال ہو جائے گی جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایپ میرے موبائل میں اس وقت انسٹال ہو چکی ہے انسٹال ہونے کے بعد آپ نے اسے ایپ کو اپنے موبائل میں اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا فارس انٹریفیس کچھ اس طرح سے آئے گا آپ نے سب سے پہلے اس کے اوپر آپ نے پاسورٹ سیٹ کرنا ہے کوئی بھی آپ نے پاسورٹ جو آپ دینا چاہتے ہیں جیسے کہ میں یہاں سے ایک سمپل سا پاسورٹ دیتا ہوں آپ یہاں پر کوئی بھی پاسورٹ سیٹ کر سکتے ہیں پاسو شرٹ کرنے کے بعد یہ ایپ آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے اوپن ہوگی اس کے بعد آپ نے ایکری کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایپ لاک سب سے اوپن سلیکٹ ہے اور یہاں پر ہمارے موبیل کی جتنی بھی ایپ سنگی وہ ہمارے سامنے آجیں گی آپ یہاں سے کسی بھی ایپ کو لاک کر سکتے ہیں جیسے کہ میں یہاں سے جی میل کو لاک کرتا ہوں تو آپ نے لاک بٹر پر پریس کرنا ہے اس کے بعد پرمیٹ کرنا ہے پرمیٹ بٹر پر کلک کرنے کے بعد آپ نے اوکی کرنا ہے تو آپ کے جو جی میل ایپ ہے وہ یہاں پر لاک ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹنگ جو ہے وہ بائی ڈیفارٹ ہی لاک ہے آپ اسے ان لاک کر سکتے ہیں جس آپ یہاں سیمپل ان لاک کر سکتے ہیں تو آپ اس طرح سے یہاں پر کسی بھی ایپ کو اپنے موبائل میں لاک کر سکتے ہیں میں یہاں پر ایک اور ایپ کو لاک کرتا ہوں جیسے کہ کروم بروزر ہے میں اسے بھی یہاں پر لاک کرتا ہوں اب میں آپ کو چک کرواتا ہوں کہ یہ ایپ ہیں ہمارے موبائل میں لاک ہوئی ہیں یہاں پر میں کروم بروزر اوپن کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ اسے پاسورٹ سے بھی ان لاک کر سکتے ہیں اور فنگر پرنٹ اگر آپ کا نگا ہو ہے تو آپ وہاں سے بھی اسے ان لاک کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں نے جی میل ایپ کو بھی لاک کیا تھا جیسے کہ میں جی میل ایپ اوپن کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی لاک ہے تو آپ اس طرح سے انڈوری موبیل میں اگر آپ کی سٹنگ میں ایپس لوگ کا آپشن نہیں بھی ہے تو آپ بہت آسانے سے ایپس کو لوگ کر سکتے ہیں تھنکس پور وچنگ دس ویڈیو